فیشل کے جو مین سٹیپس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن میں پھر سے کہہ رہی ہوں میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ فیشل کے کسی سٹیپ میں بلیچ نہیں آتی فیشل کے کسی سٹیپ میں بلیچ نہیں آتی اور پوری دنیا میں نہیں آتی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بلیچ استعمال نہیں کی جاتی ہے سکن کے اوپر but for some how ہمارے ہاں اس کو بے دردی سے استعمال کیا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کا فیشل ہو کوئی سکن پولشنگ کہہ رہا ہو اس کے اندر بلیچ دنی ہی ہوتی ہے اور بلیچ جو ہے وہ حامفل ہوتی ہے اور وہ انسٹینٹلی تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکن شاید آپ کو پہلے سے اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ سکن کو بہت خراب کرتی ہے بہت نقصان پہنچاتی ہے تو دو چیزیں جن کو آپ نے ایوائیٹ کرتا ہے وہ میں سب سے پہلے بتا رہی ہوں پہلی چیز ہے کہ بلیچ یہ کسی سٹیپ میں یہ فیشل کی کسی سٹیپ میں بلیچ انوالف نہیں ہوتی اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے سٹین اپنی سکن کو ڈائریکٹ سٹین دینا یہ والے دو سٹیپس ایک تو بلیچ اور ایک سٹین یہ پوری دنیا میں آپسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں یعنی کہ پوری دنیا سے ختم ہو چکے ہوئے ہیں ان کو تو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اور یہ آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہونے چاہئے اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سکن کو اینالائز کریں اینالائز آپ نے کیسے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا سکن ٹائپ ہے اور آپ کی سکن کو کیا ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے کچھ سکنز جو ہیں وہ بہت زیادہ اویلی ہوتی ہیں کچھ اویلی اور ایکنی پرون ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن پہ ایکٹیو ایکنی چل رہی ہوتی ہے کچھ ایسی سکنز ہوتی ہیں کہ وہ مچور ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ مچور اور درائی ہوتی ہیں اور کچھ ڈرائی ہوتی ہیں مچور نہ بھی ہوں تو وہ درائی سکن ہوتی ہیں ہم ہر طرح کی سکن ٹائپ کے اوپر فیشل کر سکتے ہیں ایک سکن ٹائپ جس کے اوپر آپ نے گھر میں خود بھی فیشل ٹائی نہیں کرنا اور سالون تو جانا ہی نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کلینک پر جا کے فیشل کروا سکتے ہیں وہ سکن ٹائپ ہے ایکٹیو انفر insulation وہ خود گھر میں فیشل نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ کسی بھی کلینک میں جو سکن کلینک ہے اس پہ جائیں اور وہاں سے فیشل کرالیں خود سے وہ لوگ فیشل نہ کریں باقی سب سکن ٹائپس والے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے فیشل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے